اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ملک بھر کے تعلیمی ادارے کرونا وارث کی پیش نظر 26 نومبر سے 13 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں تو ان حالات کی مدنظر رکھتے ہوئے دی ریڈر کالیج کوٹ مومن اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے اپنے طلبہ طلبات کو آن لائن کلاسز محیہ کر رہا ہے دی ریڈر کالیج کوٹ مومن نے تحصیل کورٹ مومن میں پہلی دفعہ آن لائن لرننگ مینیمنٹ سسٹم کو مطارف کروایا جس کے استعمال سے طلبہ طلبات گھر بیٹھے اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں چلی سٹوڈنٹس ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس لیم ایس کو ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں اس کے یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لاؤگ ان ہونے کی ضرورت ہوگی آؤٹو لاؤگ ان LMS میں سب سے پہلے ہم لاؤگ ان کیسے ہوگی اس کے لیے بیٹھا جو ہم ویفسر یوز کریں گے آپ خسان سکرین پر نظر آ رہی ہے lms.reader.edu.pk جیسے ہم اس کو اپن کریں گے تو ہمارے پاس رائٹ کارنر پر ایک بٹن آ رہا ہے لاؤگ ان کا لاؤگ ان پر جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک سکرین اپن ہوگی جس کے اندر وہ سب سے پہلے ہم سے چوز کیمپس کا کہے گا ہم کمپس کو چوز کریں گے یہاں سے فارل ایمپل ہم کارٹ مومن کو چوز کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھا ہم یوزر نیم دیں گے یوزر نیم آپ سب کو پروائیڈ کر دیا گیا ہے میں یہاں پہ یوزر نیم یوز کرتا ہوں اور پھر نیچے پاسفورٹ لکھتا ہوں جیسے پاسفورٹ لکھنے کے بعد لاؤگ ان کے وٹر پر میں کلک کروں گا تو ہمارے پاس جو ویڈو اپن ہوگی بیٹھا سٹوڈن پورٹر کا ڈیش بورٹ سامنے شو ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنا پیسے پاسفورٹ کرنے کے بعد بیٹھا سب سے پہلے ہم اپنے پروفائل کو چیک کریں گے پروفائل یہاں پہ آپ کو ایک سیٹنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے یہاں پہ بیٹھا سیکنڈ نمبر پہ چینج پاسفورٹ کا آپشن ہے سب سے پہلے آپ اپنا پاسفورٹ چینج کریں گے جو آپ کو پاسفورٹ دیا گیا ہے وہ آپ پرانٹ پاسفورٹ میں لکھیں گے after that نیچے آپ نیو پاسفورٹ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک ڈیجٹس لازمی یوز کریں گے جیسے ہی چینج پاسفورٹ پہ کلک کریں گے your پاسفورٹ has been chained تو آپ کو یہ مسئلہ ملے گا آپ کا پاسفورٹ چینج ہو جائے گا آپ کے آئیڈی اب سکیور ہو گیا after that آپ اپنی پروفائل میں چینج کر سکتے ہیں just like picture add کر سکتے ہیں آپ اپنی پروفائل پکچر کو چینج کر سکتے ہیں پروفائل پکچر چینج کرنے کے لئے آپ یہاں پہ user picture جہاں پہ لکھا ہوئے بیٹا یہاں سے آپ نے پکچر کو چوز کریں گے اب upload file آ رہا ہے آپ کے پاس یہاں پہ choose file choose file پہ جیسے ہی کلک کیا آپ کے پاس آپ کے کمپیوٹر کی جیسے ہی ہو جائے گی وہاں سے picture چوز کی جیسے ہی آپ نے اس کو upload کیا آپ کے پاس یہ picture ہے تو آپ یہاں پہ profile update پہ کلک کریں گے تو بیٹا دیکھیں آپ کی picture چینج ہوگی same it is آپ اپنا name بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا آپ جیسے ہی dashboard پہ آئیں گے یہ آپ کا home page ہے یہاں پہ آپ یہ student جیسے کہ fse class کا student ہے اس کو fse class سامنے شو ہو رہی ہے جیسے اس نے اپنے class پہ click کیا سب سے پہلے اس کو time table شو ہو رہا ہے time table کے ساتھ ہی date sheet اگر کوئی ہے تو وہ شو ہو رہی ہوگی after date بیٹا یہاں پہ آپ کو button نظر آ رہے ایک notification کا just like college میں ہمارے پر notice board ہوتا ہے ایسے ہی یہاں پہ notification ہوگا کوئی بھی new message ہوگا تو وہ آپ کو ملے گا اور ساتھ یہ message box ہے یہاں سے آپ اپنے teacher کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں chatting کر سکتے ہیں بات چیز کر سکتے ہیں آپ نے questioning کر سکتے ہیں teacher سے جیسا کہ میں نے search کیا professor اب اس class کے جتنے teacher ہوں گے وہ سارے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں آپ کسی بھی teacher کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں just like میں یہاں پہ click کرتا ہوں teacher professor شاہد عادل صاحب ہے یہاں سے میں ان کو message send کر سکتا ہوں باتا آپ کوئی بھی question اپنے teacher کے ساتھ یہاں سے کر سکتے ہیں according to your topic جیسے میں نے send کے button پہ click کیا تو یہ message میرے چلا گیا teacher اب اس message کو view کرنے کے بعد آپ کو answer یہاں پہ دے دے گا باتا اس کے بعد جب میں واپس class پہ جاؤں گا class پہ click کرتا ہوں تو آپ کے پاس واپس main home class میں باتا یہ سب سے اوپر test شو ہو رہے ہیں نیچے یہ subject شو ہو رہے ہیں subject کے اندر آپ کے lecture پڑے ہوئے ہیں just like میں اس پہ click کرتا ہوں تو اب یہ اوپر ہمارے پاس test شو ہو رہے ہیں just like physics کا test ہے mystery کا test ہونے چھے یہ ہمارے پاس ساری books کے لیکش پڑے ہوئے ہیں اب اگر میں یہاں سے test کو attempt کرنا چاہتا ہوں just like یہ بچے نے یہاں پہ ابھی تک کوئی attendance نہیں لگی ہو جیسے جو test کو attempt کرے گا اس کی attendance لگتی جائے گی یہ test physics کا attempt کرنا جا رہا ہے تو بیٹا یہاں پہ آپ کو مل رہی ہیں اب attempt بیٹا آپ کو شو ہو رہا ہے attempt allow allow ہمارے پاس یہاں پہ ایک attempt ہے اس کا مطلب یہ کہ your student وہ ایک وقت paper کو اگر attempt کرے گا تو اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ paper attempt کرنے کے لیے نہیں ملے گا تو جیسے اس کو دوبارہ paper attempt کرنے کے لیے نہیں ملے گا نیچے time دیا ہوئے بیٹا اس time کے اندر ہم اگر اس paper کو attempt کر لیتے ہیں اور send کر دیتے ہیں پہ تو وہ آپ کا paper acceptable ہوگا اگر آپ کا time limit out ہو جاتی ہے آپ کا time ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ اپنے paper کو submit نہیں کرتے تو بیٹا جو question آپ کے رہ جائیں گے وہ skip ہو جائیں گے باقی جو question آپ attempt کر لیں گے وہ آپ کے send ہو جائیں گے اگر اس پہ click کرتے ہیں attempt پہ دیکھیں بیٹا آپ کے سامنے یہ paper show ہو گیا paper جیسے ہی open ہوتے ہیں یہ mcqs ہیں آپ جس mcqs کو جوان پر لگانا چاہتے ہیں اس کے اوپر click کریں گے یہ right side پہ آپ کو سارے question نظر آ رہے ہیں جو question آپ attempt کرتے جاتے ہیں وہ highlight ہوتا جاتا ہے اور جو question آپ نے ابھی attempt نہیں کیا وہ highlight نہیں ہے بعد میں پھلا آپ کچھ question skip کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ direct finish attempt پہ جا کر click کریں تو آپ کا paper وہیں پہ close ہو جائے گا otherwise آپ سارے کے سارے mcqs کو click کرنے کے بعد آپ اپنے attempt کو close کر سکتے ہیں نیچے بیٹا آپ کے ساتھ یہ attempt finish attempt کے button کے ساتھ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا countdown time start ہے آپ اس time کے اندر رہتے ہوئے آپ نے paper کو دوبارہ solve کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میں نے click کیا اب میں نے پہلے پانچ answers دیئے لیکن آگے والے question کے answer نہیں دیئے تو وہ بتا رہا ہے کہ آپ return to attempt کی طرف جا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ paper کو attempt کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو پھر attempt and finish پہ click کرنا ہے دوبارہ وہ آپ سے confirmation مانگے گا جیسے آپ confirm کریں گے تو بیٹا آپ کے سامنے یہ آپ کے paper کا result show رہا ہے just like students نے اگر دوست کا جو paper attempt کیا تھا question quiz attempt کیے تھے اس میں اس کے دو ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں تو یہ آپ کو اس کے answer بھی مل رہے ہیں کہ correct option کونسا ہے اور آپ نے کونسا لگا یہ ساری آپ کو اپنے paper کو review کر سکتے ہیں آپ پر checkیں تو یہ بیٹا جو quiz ہیں یہ auto check ہوتے ہیں جیسے آپ attempt کر کے finish کریں گے تو آپ کو result آپ کے سامنے آ جائے گا تو دیکھیں بیٹا اب یہ نیچے اس کا grading نظر آ رہی ہے جیسے کہ اس بچے کے لفظ میں اس سے دو نمبر آئے ہیں تو اسی طرح اگر یہ grading کے button پر click کرتا ہے تو آج تک اس class میں جتنے test ہو رہے ہیں تو سارے سارے سبجیسٹ کے test اس کو show رہے ہوں گے اور اس میں جتنے مالس ہیں وہ سارا مکمل record اس کا یہاں پر موجود ہوگا after that بیٹا یہاں پر ہم اگر واپس جاتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے ایک lecture کیسے attend کرنا ہے just like biology کا subject ہے بائیولوجی کے پر اوپر میں آپ click کرتا ہوں تو نیچے جا کر مجھے اس کے لیکچر مل جائیں گے just like lecture 1, 2, 3, 4 یہ سارے لیکچر شو رہے ہیں just like lecture 1 پر میں نے click کی تو بیٹا یہ لیکچر ہمارے start ہو جائے گا جیسے اس لیکچر کو ہم اپنے پاس permanent save بھی کر سکتے ہیں download کر سکتے ہیں یوٹیوب سے اور یہ لیکچر ہمارا چلنا start ہو گیا upcoming image just like note column میں بتا جی جاتا ہے کہ آنے والے ہفتے میں آپ کے کون سے test ہوں گے یا کیا کیا procedure آپ کے آنے والے coming weeks میں یا coming days میں ہوگا تو ایسی بیٹا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پتیس تاریخ کو آپ کا test ہوں رہا ہے اور جیسے جیسے آپ کے upcoming image آئیں گے وہ آپ کو یہاں پہ calendar میں مل کے جائیں گے